اگر آپ بھی چاہتے ہیں اسی ایڈ پر آپ کو زیادہ والی ایڈ ملے تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کا ڈیزرٹ بنانا پڑے گا آپ میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو بتاؤں گی اس ڈیزرٹ کی ٹھکنیس کس طرح برقرار رکھی جا سکتی ہے اور اس کی لیئرز کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے بہت سی ٹیپ اور ٹرکس کے ساتھ میں لائی ہوں آپ کے لیے شاندہ ریسپی چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنی رہی سب سے پہلے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دے بہت شکریہ جی تو میرے پاس تھا ایک کلو دودھ اس کو میں نے وائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور میرے پاس تھی کچھ اس طرح کی سوئیہ بازار میں بولو کہ دودھ میں ڈالنے کے لیے بڑھیک سوئیہ چاہیے تو کچھ اس طرح کی آپ کو وہ دیں گے بڑھیک سوئیہ پھر ہم نے ان کو ہاتھوں کی مدد سے کچھ اس طرح سمیش کیا تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا جیسے ہی دودھ کو وائل آیا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں سوئیہ کچھ اس طرح سے اس کے اندر بہت سی ٹیپ اینٹ ٹرکس ہیں میرے ساتھ رہے گئے میں آپ کو جٹ پٹ فٹا فٹ بن ڈیزر تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جیسے ہم نے اس کے اندر سوئیہ ایڈ کیا ہے ہم نے متواتر چمچ کو ہی لانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے جوشانر سٹارٹ ہو گیا ہے دودھ کے اندر ہمارے پاس پھر جی ہم نے ایک کٹوری میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کیا ہے اس کے اندر ہم نے تین چمچ کسٹرٹ کے ایڈ کیے ہیں ہمارے پاس ہے جی منگو فلیور آپ کے پاس کوئی سا بھی فلیور ہو تو چلے گا جی تو پھر تین چمچ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے چمچ کے ساتھ اس کو ہی لانا ہے تاکہ اس کے اندر جو پورڈر کے نیچے تہہ بنی ہوتی ہے ہم نے اس تہہ کو ختم کرنا ہے اچھے سے چمچ ہی لا کے بلکل اس طرح سے جس طرح میں کر رہی ہوں آپ دیکھیں اور اس طرح سے ہمیں بلکل یہ فارم چاہیے لکورڈ فارم ہمیں چاہیے بلکل اس طرح کی سیم فارم چاہیے پھر ہے جی جیسے ہی جو اشارہ تھا سوئیوں کے اندر دودھ کے اندر اس کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کسٹڈ کو ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا جیسے ہی ہم نے کسٹڈ کو ایڈ کرنا ہے ہمارا دوسرا کام یہ ہے ہم نے متواتر اس کے اندر چمچ ہی لانا ہے ٹھیک ہے چمچ یہاں پہ ہم نے ہی لاتے جانا ہے تاکہ اس کے نیچے جو بھی پورڈر ہے وہ اس کے نیچے تہہ نہ بن جائے ٹھیک ہے اس ڈیزرٹ کے اندر جو مین پوائنٹ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جیسے ہی یہ ڈیزرٹ بنانا ہے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ متواتر چمچ ہی لانا ہے ہم اس ڈیزرٹ کو ویسے نہیں چھوڑ سکتے بقاعدہ ہمیں اس کے اندر چمچ کو ہی لاتے جانا ہے جی تو اس کے ساتھ ایک کلو کے دودھ کے حساب کے ساتھ میں نے جی اس کے اندر ایک چھوٹی پیالی چینی کے ایڈ کی تھی ٹھیک ہے ایک کلو کے حساب سے ہم نے ایک چھوٹی پیالی چینی کے ایڈ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور چینی ڈالنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس ڈیزرٹ میں ایک پانی سی نمی سی آ جاتی ہے جو کہ چینی کی خود کی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں اس کے اندر تھوڑی سی تھوڑی سی آنچ تھوڑی تیز کر کے متواتر چمچ لانا ہے تاکہ جو چینی کے اندر نمی برقرار رہتی ہے وہ ختم ہو جائے ہمیں چینی کی نمی کو چینی کے پانی کو اس کے اندر سوس کرنا ہے ختم کرنا ہے بہت ساری ٹپ اور ٹرک سے ساتھ میں آپ کے لیے آج لے کے آئی ہوں یہ والی ریسپی امید ہے آپ کو بہت پسندہ آ رہی ہوگی نیکس ٹیپ ہمارا یہ ہے اس طرح اس کی تھک فارم ہو گئی تھی جیسا کہ آپ کے سامنے ہے زبردست سی سوپر ڈوپر والی فارم ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اور گھارا کرنا ہے ہمیں ابھی یہ والی فارم نہیں چاہیے اگر ہم اچھے سے اس کو گھارا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بہت زبردست یمی والی ریسپی تیار ہو جائے گی پھر جی ہمارا پانچ منٹ بعد تقریباً ڈیزرٹ کمپلیٹ ہو گئے تھا اس طرح ہم نے اس کو پانی کے اندر رکھا اور متواتر شمچ ہی لائے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے لاسٹ پہ جو ہم نے اس کو فائنل لک دینی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا کسٹڈ کٹ بلکل تھنڈا ہو جانا ٹھیک ہے سمجھوں مالا یہ کسٹڈ ہے انتہائی مزدار لذیذ ہے جی تو میرے پاس تھے جی بعد میں ایک پیکٹ تھا جی میرے پاس کینڈی بسکٹس کا آپ کے پاس کوئی سا بھی ایویلی بیل ہو تو انشاءاللہ چلے گا میں نے کینڈی بسکٹس کو اس طرح سے گرینڈر میں کرش کیا تھا کیونکہ یہ ہاتھوں کی مدد سے نہیں ہوتا یہ ہوتے ہیں سخت ٹھیک ہے میں نے اس کو گرینڈر کی مدد سے بڑھیک بڑھیک پیس کے میں نے اس کے اوپر کسٹڈ کی لیئر بنا دی کسٹڈ کی لیئر کے واجی میں نے اس کے اوپر کوئی سے بھی بزار سے کوئی سے بھی کیک ملے ہو اس کو ہم نے رکھا اور اس کے اوپر پھر سے کسٹڈ ڈال دیا اور اوپر اس کے کینڈی بسکٹس کو گانشنگ کر دیا انتہائی لذیذ انتہائی کھانے میں مزیدار سوپر ڈوپر والا دیکھ سکتے ہیں لک امیزنگ اس کی لک ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اپنے پیاروں کو عید پہ ضرور بنا کے کھلائیے گا اپنی دباؤں میں ککنگ ویدوز مسلیم کو یاد رکھئے گا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ہم ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ریسپی میں تب تکیل اللہ حافظ